اِنْ هَا تُو بِرْحَامِكُمْ اِلْقَوْتُمْ صَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد سامینے زیبہ کار آج کس مسئلے پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ مسئلہ ہے سبزیوں پر زکاة کا مسئلہ غلہ جس کو عام طور پر سٹور بھی کیا جا سکتا ہے جس کے خراب ہونے کے بھی چانسز نہیں ہوتے جس کو ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر گلی گلی کریا کریا اور بھیجا جا سکتا ہے منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن سبزیاں عام طور پر ان کے جلد خراب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے خدشہ ہوتا ہے اور ان کا معاملہ غلے کی طرح تا دیر تک انہیں محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس زمانے میں تو بہت سارے چیزیں انہیں محفوظ کرنے والی ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی عام غلے کی طرح نہیں کیا جا سکتا ہے تو کیا ان سبزیوں پر بھی زکاة ہے یا نہیں ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے پر مفتگو کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلکل سبزیوں پر بھی زکاة ہے کیونکہ قرآن پاک سے اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے فرامین پر غور کریں تو جو اشارات میں ملتے ہیں اس سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی ہوگے خواہ وہ سبزی ہو پھل ہو غلہ ہو فصل ہو یا کچھ بھی ہو ہر حال میں اس پر آپ کو زکاة یعنی زمین کی زکاة اس کو اشر کہا جاتا ہے یا نیسہ کچھ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو اس سلسلے میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو ستہ سٹھ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہین آمنون انفقو من طیبات ما قصبتم اے ایوان والو جو کچھ بھی تم اپنی کمائی میں سے امدہ چیزوں کو خدا کے رستے میں خرج کرو اور ساتھ ہی فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں کو بھی خرج کرو جو ہم نے زمین سے تمہارے لئے نکال دیا ہے تو اس آیت میں بھی اللہ نے خرج کرنے کا حکم دیا ہے اور صرف یہی بات واضح دور پر واضح کر دی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین سے تمہارے لئے نکال دیا ہے اب فصلے بھی زمین سے ہوتی ہیں تو سبزیاں بھی تو زمین سے ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بارے میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ زمین سے ہوتنے والی فلان چیز پر تو تمہیں اشہر دینا پڑے گا لیکن فلان چیز اس سے مستثنہ ہے تو سورہ بکرہ کی اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ کہ اپنی کمائی میں سے بھی خرج کرو اور جو کچھ زمین سے نکلے اس میں سے بھی خرج کرو اسی طرح سورة الْأَنْعَامِ کی آیت نمبر 141 میں رشاد فرمایا کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ایسے باغات اگائے کہ جو چھپر پر ایسے بیلے چڑ جاتی ہیں اگر آپ ان کے لیے کچھ چھپر بنا دیں چھوٹی چھوٹی چھڑیوں سے چھوٹے چھوٹے تنکوں سے تو اس پر ایسے اوپر چھپر کی طرح چڑ جاتی ہیں اور فرمایا وہ بھی بنائی وغیرہ محروش آدن اور ایسے بھی اللہ نے تمہارے لیے باغات ہوگا ہے کہ جو چھپر پر اس طرح انگوروں کی طرح نہیں چڑتے وَنْنَخْلَا اور تمہارے لیے خجور کو پیدا کیا وَزْزَرْعَا اور تمہارے لیے کھیتی کو پیدا کیا مختلفاً اُقُلُهُ اور جنہوں نے کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور پھر سازرمایا وَزْزَيْتُونَا زَيْتُون پیدا کیا وَرْرُمَانَا اَنْعَرْ پیدا کیا متشابہاً وغیرہ متشابہ باہم ایک دوسرے کی مشابہ ہوتے اور کبھی ایک دوسرے کی مشابہ نہیں بھی ہوتے اور ساتھ فرمایا قُلُو مِنْ سَمَرِهِ اِذَا أَسْمَرَا اور جب یہ چیزیں پھل لے آئے تو اس کا پھل کھاؤ اور فرق فرمایا وَآَتُو حَقَّهُ يَوْنَ حَسَادِهِ اور جس دن تم یہ فصلے کاتو تو اس دن ان کا حق ادا کر آپ دیکھیں نا فرمایا کہ فصلوں کی کٹائی کے دن ان کا حق دے دو اب فصل کا حق اشر ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی فصل کی زکاة بھی کہہ دیتے ہیں تو جن چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کا حق دے دو جس دن یہ چیزیں کاتو تو ان میں وزر کھیتی بھی ہے کھیتی بھی ہے تو ان آیات کی روشنی سے یہ بات ماضح ہو جاتی ہے کہ اشر صرف اناج یا گلہ یا گندم یا چاول یا جو یا باجرہ ان پر نہیں ہیں بلکہ زمین سے جو کوئی چیز اگتی ہے مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ بِنَالْعَرْفِ جو کچھ ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے وَاَتُوْحَقَّوْ يَوْمَا اسَا دَئِي جس دن تم یہ چیزیں کاتو تو ان کا حق دے دو تو ان سبزیوں پر بھی زکاة دینی چاہیے اب اس بارے میں نے ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور وہ روایت ہے تروزی میں مَا جَا فِي زَكَاةِ الْخَضْرَوَاتِ کے سبزیوں پر زکاة کا بیان تو اس روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبزیوں کی زکاة کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبزیوں پر بھی زکاة ہے یہ بہم ترمزی روایت کرتے ہیں تو آب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس میں کچھ نہیں ہے یعنی سبزیوں پر زکاة نہیں ہے اس سے بعض اہل علم نے اس بات پر استضلال کیا کہ بھئی سبزیوں پر زکاة نہیں ہوتی تو اب اس روایت کی جب سند دیکھی جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور بات وہی صحیح ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کی کہ قرآن پاک کی روح سے زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر اوشن اور زکاة ہے اس کا آپ کو بیسوں یا دسوں حصہ دینا پڑے گا اب یہ جو روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر ترکاریوں پر زکاة نہیں ہے تو اس کے بارے میں امام ترمزی کیا فرماتے ہیں امام ترمزی فرماتے ہیں کہ امام ترمزی فرماتے ہیں کہ امام ترمزی فرماتے ہیں امام ترمزی فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور پھر ساتھ فرماتے ہیں لیکن اس روایت پر اہل علم کا عمل بھی ہے یعنی کچھ اہل علم جو ہے وہ پھر بھی اس بات کے قائل ہے کہ سبزیوں پر زکاة نہیں ٹھیک ہے اور پھر آگے اس روایت کے ایک رابی حسن پر جرہ کر کے امام ترمزی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو حسن ہے وہ عبر عمارہ ہے وَهُوَ زَعِفٌ اِنْدَا حَلِ الْحَدِيثِ اور وہ محدثین کے ہاں سخت ضعیف رابی ہے اور زَعَفَهُ شُعْبَتَ وَغَيْرَهُ اور اس کو کس کس نے ضعیف قرار دیا امام شعبہ نے اس روایت کے جو رابی حسن ابن امارہ کو ضعیف قرار دیا اور وَتَّارَكَهُ عبداللہ ابن مبارک اور عبداللہ ابن مبارک نے بھی اس رابی کو ترک کر دیا تو یہ روایت اس کا حال آپ نے سنویا اور امام ترمزی کا اس روایت کے بارے میں تبصرہ بھی سن لیا ایک تو یہ روایت ضعیف ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس باب میں یعنی اس مسئلے پر کہ سبسیوں پر زکاعت ہے یا نہیں اس بارے میں نبی صلی اللہ سے کچھ بھی صحیح صندق کے ساتھ ثابت نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک رابی جو حسن ابن امارہ ہے وہ سخت ضعیف بھی ہے جس کو امام شعبہ امام شعبہ اور عبداللہ ابن مبارک نے ضعیف بھی ایک قرار دیا ہے تو پھر صحیح بات جو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے زمین سے ہمارے لئے اگایا ہے اس کا ہمیں اشر یا نصف اشر دینا چاہئے اور جس دن ہم فصل کٹیں تو اس دن جلد از جلد ہمیں ان کا حصہ کہ جن لوگوں کا حق ہے اس فصل میں یعنی وہی لوگ جو زکاة کے مسارف ہیں آٹھ ہیں ان کو سورہ توبہ میں بیان بھی کیا گیا ان کو ہم ان کا حق دے دیں واقور کو رہازہ واسطہ فروری مومنین امام